اسلام علیکم آج ہم جا انا آپ کا ایس سٹی کا ٹاپک ہیں کچھ آپ کے جدیوی тебя اس میں سے ایک کر رہے ہیں طول بلد اور ٹائم زون تو Leon اور ٹائم زون یعنی کہ طول بلد اور ٹائم زون ٹھیک ہے طول بلد بھی بلتے ہیں طول بلد بھی بلتے ہیں اور ٹائم زون یعنی مختلف لوگوں کے حجے کرنے کا طریقہ ہے ابی ہم چلتے ہیں کہ طول بلد کیا ہوتے ہیں اور ٹائم زون کیا ہوتے ہیں آپ کو یہ پتا ہے نا کہ یہ جو ہمارا جو ہے ایک گلوب جو ہے ہم لوگوں نے زمین کا جو ایک بنایا ہوا ہے قسم کا موڈل وہ ایک گول سا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ایس ٹو ویسٹ اور نارت تو ساؤت کچھ ہم نے ڈیوائیڈ کیے ہیں لائنوں میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا جیسے اس طرح کی لائنیں ہی ہیں ہم لوگوں نے جس میں اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ہاں دیکھیں کچھ یہ اس طرف سے اس طرف جا رہی ہیں کچھ اوپر سے نیچے جا رہی ہیں ٹھیک ہے یہ ایسٹ سے ویسٹ اور نارت سے ساؤت کی طرف جا رہی ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں ہم نے اوپر سے یہ ساری لائنیں جو ہے نا یہ والی اس ساری جا کے ملتی ہے ایک ہی پوائنٹ پہ ہیں اگر یہ ساؤت سے ہیرو ہوتی ہیں نارت پہ جاتی ہیں تو جا کے ایک ہی پوائنٹ پہ ختم ہوتی ہیں اس طرح نارت سے لے کے ساؤت پہ ایک ہی پوائنٹ پر یہ ختم ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ لائنیں جو ہیں نا یہ والی یہ کیا کرتی ہیں ہمیں مختلف ٹائم زونز کو شو کرتی ہیں اصل میں ہوا کیا کہ پہلے جو ہے نا کیا ہوتا تھا کہ ہر ملک میں اپنا اپنا ٹائم ہوتا تھا اب جب ٹرینوں نے چلنا اور چلنا شروع کیا تو لوگ بڑے کنفیوز ہو گئے بھئی یہاں پر دو بجے ہوتا یہ تھا کہ زمین تو یوں گھومتی رہتی ہے نا تو کسی جگہ پر روشنی ہوتے کسی جگہ پر دی رہا ہوتا ہے مختلف جگہ اور مختلف ٹائم ہوتا ہے تب لوگوں کو بڑی پریشانی ہو گئی کیسے ہم ٹائم زونز کو کنسلٹ کریں تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک میپ سا جیسے آپ کو پتہ یہ اس گلوپ کو کٹ کے میپ سا ہی ہو منائے تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک پوائنٹ ایسا رکھ لیا کہ جس کو کہا انہوں نے زیرو مثال کے طور پر انگلینڈ میں جائے نا انہوں نے لندن کو وہ جائے نا اس پہ اس کو کہا جی ہے ٹائم زیرو جیسے یہ دیکھیں نا اس میں اگر نقش میں آپ کو پہرے پڑھایا ہوا میں نے کہ یہ لندن جو تھا نا جس میں یہ بارا ٹائم جیسے ٹوالو کلاک یہاں پر ہوگا تو باقی جو انہوں نے کیا کیا کہ جی اس کو سارے کو نا سارے پورشن کو انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا کس میں تری سکسٹی ڈگری بنتا ہے نا تری ڈیوائیڈ کر دیا اور ہر پندرہ ڈگری کو کہا یہ ایک گھنٹا ہے ٹھیک ہے سو یہ ادھر سے لندن کا جائے جانا یہاں پر اگر زیرو ٹائم ہوا تو جو ادھر پندرہ ڈگری آگے جب جائیں گے تو ہم ایک گھنٹہ پلاس کرتے جاتے تھے ہر پندرہ ڈگری کے بعد ایک گھنٹہ پلاس ایک گھنٹہ پلاس جیسے پاکستان میں جا کے پانچ گھنٹے پلاس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آگے انڈیا میں جا کے ساڑھے پانچ ہو اس طرح آگے چلتا جاتا ہے سو ہم نے یہ بات جہا دکھنی ہے کہ ادھر سے رائٹ سائیڈ پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے رائٹ سائیڈ پہ ہم جل جاتے ہیں یعنی اسٹ سائیڈ پہ جاتے ہیں تو ہمارا ٹائم بڑھتا جاتا ہے ویسٹ سائیڈ پہ جاتے ہیں ٹائم گھٹتا جاتا ہے ٹھیک ہے نا جی یعنی پاکستان سے دیکھیں پاکستان سے جب ہم لندن کی طرف جائیں گے تو یہ پانچ گھنٹے مائنس ہوتا جائے گا ٹھیک ہے یا لندن سے ہم پاکستان کی طرف جائیں گے تو پانچ گھنٹے پلاس ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے تو ابھی ہم اسی بھی بنیاد کرتے ہوئے ہیں میں نے آپ کے لیے چند جو ہے نا آپ کے لیے ٹو فالس کے قویسٹنز بنائے ہیں یہ آپ اس نقشے کو آپ نے اور سے پلیز آپ لوگ اس کو ذرا بک میں دیا ہوا ہے پر اتنا ذرا وہ کلیر سا نہیں ہے اس کو اگر آپ دیکھیں ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو باتا چلے گا اچھا جی لندن میں کیا ٹائم ہے تو نیو یورک میں کیا ٹائم ہوگا پاکستان میں کیا ٹائم ہوگا یہ تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیں تاکہ آپ سے پوچھے تو بیسے تو بندے کو یاد نہیں ہوتا پر بڑے مشہور مشہور جگہیں جائے نا ان کا آپ سارا یاد کر کے رکھ لیں کہ یعنی گلوپ کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے جائے نا طول بلد میں کیا پندرہ پندرہ ڈگری پہ ہم نے ڈیوائیڈ کیا اور ہر پندرہ ڈگری کے بعد کیا ہے ایک گھنٹے کا آپ لوگوں کا ایک گھنٹے کا ٹائم کا فرق بڑھتا جاتا ہے یعنی یہ زیرو ڈگری ہے نا یہاں پر یہاں پندرہ ڈگری کا مطلب ہوگا ایک گھنٹہ پلاس پر ترٹی کا دو گھنٹے پنتالیس کا تین اس طرح یہ بڑھتا جائے گا بانہ گھنٹے تک اس طرح اس طرف سے اس طرف جاتے جائیں تو منس منس ٹو اور منس ٹویل تک چلا جاتا ہے ٹھیک ہوگا نا جی یہ بھی آپ کو ہمیں کلیر کر لیا نا اچھا چلے اب ہم چلتے ہیں کچھ ہم کر کے دیکھتے ہیں کہ جی آپ سے true false کے بارے میں questions پوچھے جا سکتے ہیں ویسے میں آپ کی practice کے لیے تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ قرار دوں ٹھیک ہے مثال کے طور پر ایک سوال آپ سے پوچھا جاتے ہیں کہ یہ true false question کچھ جاتے ہیں زمین کو چوبیس ٹائم زونز میں تقسیم کیا گیا ہے یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے ٹھیک ہے اب میں نے کہا پڑا ہے ٹھیک ہے جی درست ہے طول بلد ایک خیالی لائن ہے جو زمین کو شمال سے جنوب تک تقسیم کرتی ہے شمال سے جنوب تک تقسیم کرتی ہے ٹھیک ہے جی گرین میریڈینٹ طول بلد کی ابتدائی لائن ہے ٹھیک ہے یہ بھی درست ہے جب ایک ٹائم زون سے دوسرے ٹائم زون میں سفر کرتے ہیں تو آپ اپنی گھڑی کو ایڈجیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں بھی یہ تو غلط ہے کیونکہ ہمیں ایڈجیسٹ کرنے کی ضرورت ہے نا کیونکہ دوسرے ٹائم زون میں ٹائم ڈیفرنٹ ہوگا ہم نے مثلا کہ یہاں سے یوکے جا رہے ہیں تو ہمیں گھڑی میں سے ٹائم جائے رہے ہیں پوائنچ گھنٹے مائنس کر لینا چاہیے ٹھیک ہے سو یہ غلط ہے پاکستان کا ٹائم زون پی کے ٹی ہے جو گرین ویچ میریڈین سے پانچ گھنٹے آگیا ہے درست ہے ٹھیک ہو گئی؟ سو یہ آپ سے ٹرو فالس پوچھے جا سکتے تھے میں نے کہا یہ کچھ آپ کے پرکٹس کے لیے بنا دوں پھر کچھ اور ٹرو فالس جہاں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں آہ فل ان دی بلینکس تو یہ زمین کو ڈیش ٹائم زون میں تقسیم کیا گیا ہے یہ کتنے میں تقسیم کیا گیا ہے چوبیس ٹائم زون میں تقسیم ہے تول بلد ایک خیالی لائن ہے جو زمین کو ڈیش سے ڈیش تقسیم کرتی ہے زمین کو شمال سے جنوب تک تقسیم کرتی ہے گرین ویچ مریڈین تول بلد کی اپتدائی لائن ہے جب آپ ٹائم زون سے دوسری ٹائم زون میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو اپنی گھڑی کو ایڈیسٹ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کا ٹائم زون پی کے ٹی ہے جو گرین ویچ ٹائم سے پانچ کرتے آگیا ہے اچھا یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹا سائز اگزامپل ہے کچھ چھوڑے سے اور بھی تھے میں نے کہا وہ بھی آپ کو بتا دوں تاکہ آم زہن میں رہیں میں مزید بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کے لیے آپ کے true false اور phasing the blank اب یہ دیکھیں نا کچھ ہے زمین کو یہ یہ بھی آپ کو یہ میں نے کچھ جملے بنائے ہیں جو آپ کو یہاں دکھتے ہیں جی زمین کچھ چاہے چوبیس ٹائن زونوں میں تقسیم کیا گیا ہے تول بلد کسی جگہ اور پرائیم مریڈین کے درمیان فاصلہ ہے تو مشہر کے مغرب میں ڈگری میں مہا پا جاتا ہے ٹھیک بات ہے پرائیم مریڈین زیرو ڈگری تول بلد پر واقع ہے اور گرین ایڈرچ انگلینڈ سے پورتا ہے یہ بھی ٹھیک بات ہے ہے نا یہ جب ایک ٹائم زون سے دور ٹائم کو سفر کرتے ہیں تو ہم اپنی خٹی کو تول بلد کی ہر پندرہ ڈگری کے لیے گھنٹا ڈیسٹ کرنا چاہیے یہ دیکھا نا یہ بات آپ کو ذہن میں رہنی چاہیے یہ بات آپ یاد رکھیں ٹھیک ہے بین و لوگ قوامی تاریخ لائن ایک سو اسی ڈگری تول بلد پر واقع ہے ٹھیک ہے ایک ہی تول بلد پر تمام مقامات کا ایک ہی وقت ہو یعنی یوں پر سے نیچے تک آگر جتنے ہیں نا ان سب میں ایک ہی ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو آپ لوگ کو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے یہ آپ کے لیے ہی ٹھیک ہے